بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی رب سے لائک ہوں آپ ساتھ میں یہ ویڈیو صرف اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ میں حیران ہوں اس چیز کے اوپر کہ یہ کام ان لوگوں نے کیا کیسے اور اتنی بڑی رقم اچھا میں یہاں پر ویڈیو بھی ابھی آپ کو ساتھ میں چلانی دکھانی شروع کر چکا ہوں یا کر دیتا ہوں ابھی آپ ویڈیو دیکھ لیں چودہ ملین ریال لوٹے ہیں چار شہریوں نے چودہ ملین یعنی کہ میں ایک کو فگر میں بتا دوں تو ایک کروڑ ترتالیس لاکھ انیس ہزار ساتھ سو نوے کتنے بھائی ایک کروڑ ترتالیس لاکھ انیس ہزار ساتھ سو نوے ریال ایک کروڑ ترتالیس لاکھ یعنی کہ چودہ ملین بہارے ہیں چودہ ملین سے زائد کی رقم انہوں نے لوٹی ہے اور یہ منی ٹرانسفر کرنے والی جو گاڑییں ہوتی ہیں ان میں بینکوں کی گاڑییں بھی آ جاتی ہیں یا کوئی بھی ایسی گاڑی جس میں ظاہری سے بات ہے پیسے بغیرہ ایک سے دوسری جگہ پر ٹرانسفر کی جاتے ہیں ان کی سیکیورٹی کے مطلق آپ کو پتہ ہے جی بہت ٹائٹ قسم کی ہوتی ہے لیکن ان بندوں نے وہ گاڑی لوٹی ہے اب اس کے مطلب ڈٹیل نہیں بتائی گی ہے ویڈیو آپ ساتھ میں دیکھ رکے ہوں گے کہ وہ لوٹی کیسے ہیں انہوں نے اس کے بعد یہ جو رقم تھی چودہ ملین پلاس میں ان لوگوں نے ریاض سے باہر کسی ریگستان میں اس کو بھائی چھپایا ہے لیکن ظاہری سے بات ہے سعودی ریبیہ ہے اور اوپر سے آپ اتنی بڑی رقم لوٹتے ہیں وہ بھی کسی منی ٹرانسفر گاڑی بغیرہ سے یعنی کہ کوئی بینک کی گاڑی ہو سکتی ہے تو وہ ڈیفنیلٹی بات ہے بھائی پھر ان کے خلاف کاروائی کی گئی ہے ثبوت اکٹھے کیے گئے ہیں ان کو پتہ ہی تب چلا ہے جب ان چاروں کو اٹھا لیا گیا ہے ابھی رقم کی یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو میں رقم بھی ان سے برامت کر لی گئی ہے اور یہ چار کا چار بھائی ابھی پکڑے بھی گئے ہیں تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے سعودی ریبیہ میں ایسے کام ہوتے ہیں پکڑے بھی جاتے ہیں بندے لیکن میں اس چیز کے اوپر حیران ہوں ایک تو ایسی گاڑی کو لوٹنا اور اوپر سے چودہ میلین پلس میں رقم لوٹنا ایسی گاڑی سے تو حالہ کہ ایسی گاڑی کو تو کوئی بندہ ان کو مشکوک لگے تو اسی ٹیم وہ ہارن وغیرہ یعنی کہ وہ الارم وغیرہ بجا دیتے ہیں قریب ترین جو دوری آتی ہیں شوٹے وغیرے گاڑییں گھومتی ہوتی ہیں وہ ان کے پاس فورا پہنچ جاتی ہیں